بہت سے لوگ افتاری میں دکھاوا بہت بڑا کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا افتار پارٹیاں ہوتی ہیں اس میں بڑے بڑے ٹیبل لگتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کو دعوتیں دی جاتی ہیں دیکھنے میں آتا اکثر وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے روزے ہی نہیں ہوتے ہیں جنہوں نے کبھی روزہ ہی نہیں رکھا ہوتا اور ان کو میڈیا کے سامنے بلا کر کے روزہ افتار کی پارٹی کرائی جاتی ہے اخبارات والے ہوتے ہیں الیکٹرک میڈیا ہوتی ہے پرنٹ میڈیا ہوتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ صاحب وہ روزے کی افتار پارٹی ہے افتار پارٹی ہے یارہ مجھے بتاؤ اس سے باز آؤ اللہ تو ان ریاکاریوں کو پسند نہیں کرتا اللہ دکھاوے کو پسند نہیں کرتا آپ مجھے بتائیے اگر آپ کو افتاری کرانا ہے تو پھر افتاری ان کی نہ کراؤ جن کا روزہ ہے ان کی کیوں افتاری کرانے لگ گئے آپ جنہوں نے روزہ رکھا ہی نہیں ہے نیتا جی کا روزہ ہوتا ہے نیتا لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی روزہ رکھا بھی نہیں ہے ان پارٹیوں میں پھر غیر مذہب کے لوگوں کو بھی شامل کر لیا جاتا ہے کہتے ہیں ہم بھائی چارگی کا سبق اور ثبوت دے رہے ہیں بھائی بھائی چارگی کا سبق دو آپ بھائی چارگی کا ثبوت دو میں اس سمانے نے کر رہا اور بہت سے موقع ہیں لیکن روزہ داروں کے ساتھ بے روزہ داروں کو آپ شامل نہ کریں اس سے آپ گریز کریں ایک طرف روزہ دار ہیں پھر وہاں غیر مذہب والوں کو بھی آپ نے بلالیا پھر ان کو بلالیا جن کا روزہ نہیں ہے اور پھر آپ کریں ہم بھائی چارگی کا ثبوت دے رہے ہیں بھائی یہ کون سا بھائی چاہی گی تو پھر اس میں روزہ دار ہی ہونا چاہیے اور اس میں آپ دکھاوے سے باز آئیں میڈیا سے باز آئیں فوٹوز اس سے باز آئیں فوٹوز کھینچ کر کے آپ ڈال رہے ہیں آپ مووی بنا بنا کر کے ڈال رہے ہیں کہ صاحب ہم روزہ افطار کی پارٹی کرانے کیا ہے یار اچھا سہر پارٹی کوئی نہیں کراتا چونکہ اس میں دیکھنے والے نہیں ہوتے نا سہر پارٹی نہیں کرتا افطار پارٹی کرا رہے ہیں بھئی سہر پارٹی بھی کراو نا یار کتنے غریب ہیں اپنے گھر میں اچھے سے سہر نہیں کر پاتے ہیں وہ ان کے گھروں میں کھانے نہیں ہیں اچھے سے بیچارے خوش کروٹی آج بھی کھاتے ہیں یا وہ سادہ سا کوئی سالن یا ترکاری کھا کر کے وہ بیچارے روزہ رکھتے ہیں پورا دن دھوپ میں مشقت میں رہتے ہیں ان کے گھر میں دودھ کا انتظام کرا دونا دودھ مہنگا ہے آج نہیں مل پاتا ان کے گھر میں دودھ کا انتظام کرا دونا ان کے گھر میں کھجور کا انتظام کرا دونا جو کہ غریب لوگ ہیں روزہ رکھتے ہیں اچھا نہیں کھا پاتے اچھے سے سہر نہیں کر پاتے یار کتنی فیملیز ایسی ہیں کہ بیچاری آج بھی سادہ کھانا کھا کر بہت حلقا سا کھانا کھا کر کیونکہ نہیں ہیں ان کے گھر پر اور وہ بیچارے روزہ رکھتے ہیں اور آپ ان امیروں کی پارٹیاں کرا رہے ہوتے ہیں جنہیں گھر پہ کھانے کے امبار لگے ہیں ان امیروں کی آپ پارٹیاں کرا رہے ہوتے ہیں جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوتا ہے ان کی آپ پارٹیاں کرا رہے ہوتے ہیں جن کا اس روزے والے مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے خدار آباز آؤ ان دکھاوے سے اللہ دکھاوے کو پسند نہیں فرماتا ہے موہ پہ مار دی جائیں گی تمہاری افطار پارٹیاں مدان محشم میں کس کام کی ہیں افطار پارٹیاں یار اگر تمہیں روزہ دار پہ ذرا بھی ترس کھاتے ہو ذرا بھی تمہیں ان کا درد ہے تو آپ دیکھو حساب لگاؤ کون ہے ہماری بستی اور رشدار ہمارے آس پڑوس میں کہ جو روزہ رکھتا ہے صحیح سے سہر نہیں کر پاتا ہے خالی افطاری پارٹی نہیں کرانا ہے یار سہر بھی تو کرا دے آت دودھ بڑا مہنگا ہے آت دودھ کا انتظام کراو کسی کی گھر میں خجور کا انتظام کراو ہے نا اچھے سالن کا انتظام کرا دو اچھے کھانے کا انتظام کرا دو اس کے گھر میں کچھ فروٹس کا انتظام کرا دو پھر اس کے گھر میں افطار کا بھی انتظام کرا دو ضروری نہیں ہے کہ کہیں سڑگیا کہیں روٹیا میدان پر افطار پارٹی کرائیں گے تب ہی قبول ہوگی نہیں آپ خموشی کے ساتھ گھروں میں بھی افطار کا سمان بھیجا سکتے ہیں آپ کچھا راشن بھی بھیجا سکتے ہیں تاکہ وہ پکا پکا کے کئی دن تک کھا سکیں آپ خجور کے پیکٹ بھی بھیجا سکتے ہیں آپ روزانہ کسی کے گھروں میں دودھ بھی بھیجا سکتے ہیں آپ چاوہ آٹا سبزیاں ترکاریاں یہ سب بھی بھیجا سکتے ہیں گوشت کا انتظام بھی کرا سکتے ہیں حضرات سب کو تو نہیں چکن کھانے ملتا نا رمضان شریف میں بھی آپ ان کے گھر میں انتظام کرا سکتے ہیں تو یہ سارے طریقے ہیں کہ آپ جو ہے اپنے غریب بھائیوں کی مدد کر سکتے ہیں ان کے روزے میں ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان دکھاو سے بچیں خدا رہا خدا رہا ان دکھاو سے بچیں آپ کتنی افطار پارٹیوں میں لاکھ روپیہ خرچ ہوتا ہے میں نے دیکھا بڑی بڑی افطار پارٹیاں کئی کئی لاکھ روپیہ خرچ کر دیا جاتا ہے لیکن اس سے کچھ حاصل نہیں ہے یارہ ان لاکھ روپے کو کسی ان فیملیز میں آپ خرچ کریں جو واقعی جو فیملیاں روزہ رکھتی ہیں واقعی جو فیملیاں غریب ہیں ان کے گھروں میں آپ وہ راشن پہنچوا دیں ان کے گھروں میں وہ کھانا اور پانی بھیجوا دیں کہ جن کو ضرورت ہے اس کی آپ ان دکھاوے سے بچیں ہاں دنیا کی نظروں میں تو نہیں آئے گا لیکن اللہ کی نظر میں ضرور آ جائے گا کہ اس نے روزہ رکھنے میں غریب اللہ کے بندوں کی مدد کی ہے ان گھرانوں میں تم نے راشن بھیجایا ہے کہ جو روزہ تو رکھتے تھے مگر اچھا کھا نہیں پاتے تھے یارہ وہ کتنی دعائیں دیں گے پھر کتنا سواب ہوگا اور دکھاوے سے بھی تم پاک ہو جاؤگے حضرات میں گزارش کروں گا کہ اس رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں بھی آپ لوگ حساب لگائیں کہ ہمارے آس پاس میں ہمارے پڑوس میں ہماری قریب میں ہماری اشتداری میں کون ہے کہ جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن اچھا کھا نہیں پاتے ہیں اچھے سے سہر نہیں کر پاتے اچھے سے افطار نہیں کر پاتے تو ان کے گھروں میں انتظام کرا دیں آپ اچھے کھانے کا ان کے گھروں میں انتظام کرا دیں اچھی سہری کا تاکہ وہ بھی خوشی خوشی روزہ رکھ سکیں تاکہ وہ بھی رمضان شریف کی مہینے میں پیڑ بھر سہر کر سکیں اچھے سے افطار کر سکیں ان دکھاؤں سے بچو اللہ تعالی ہمیں ریاکاریوں سے باز رہنے کی توفیق عطا فرمائے غریبوں کا خیال رکھو یتیموں کا خیال رکھو